اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے آج ایک نئے ویلوک کے ساتھ میں مجھے بولنے تھی اگر ہو نا پہلے مجھے بولنے تھی اگر ہو گندے بچو تو آج ہم بھئی ایک نئے ویلوک کے ساتھ آپ کی قدمت میں آذر ہوں لیکن ہم سے آج یہ ویلوک کا آغاز کرتے ہیں اور آج ہم جا رہے ہیں جلو پارک جانے کمارا جلو پارک جانے کا پروگرام بنا ہے سنڈے ہے دفتر سے چھتی تھی تو میں نے کہا بچوں کو انجوائے کروا لہا ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو مزا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں چلو پارک ہر چلو پارک پہ ایک ٹائگر ہے اسیدہ ہم لوگ توچ رہے ہیں ہم وہاں پہ ایک دیریا کے گاڑے وہاں پہ چلے میں کیا چاہتی کر رہا ہوں بابا کیا ایک ساکھی باکٹس چانے دکھا رہے ہیں لو جی دوستو یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ وڑا گجرہ کے علاقہ ہے اور یہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ میٹرو اورنج لائن یہاں پہ آکے جو ہے نا اپنا ایک دن کا روٹ پورا کرنے کے بعد رات کو یہاں پہ آکے سٹیک کرتی ہے یہ جو علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں گاؤن ٹائپ یہ وڑا گجرہ ہے یہاں پہ آپ کو ہر طرف بین سے ہی نظر آئیں گی اور لاہور کا تقریبا سارا دودھ یہاں سے جاتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ وڑا وغیرہ بھی ہے گائیں بیسوں کا کھانا اور گائیں بیسوں بھی وافر مقدار میں آپ کو یہاں پہ نہ لائیں گی یہ سکوڑ ہے نا یہ اجار لپے گم تھے یہ اس پہ پیچھ رکھتے تھے سکوڑ ہے کون سا پانی ہے یہ دیکھو یہاں وہ سامنے دیکھو کیمرے میں دیکھ کے بتاؤ وہ کمڑا پانی کمڑا پانی ہے وہ کمڑا پانی ہے یہ وہ کتنی پڑھی ہے آپ تو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں ہم چاہاں کتے رہے ہیں دوستوں دوستوں کو بتاؤں ہم چاہاں چلو باڑک پاپر تائی گر ہوتا ہے ایان دیکھو آپ نے کیا ہے یہ کام نے کانی ہے وہ نہر اس کو بولگی ہے یہ بہر نہر ہے گناپانی بھی یہ نہیں گناپانی نہیں ہے یہ نہر ہے اس کو گرمیوں میں نہ آتے ہیں لوگ یہاں پہ اور تو اسے نیسے دیکھو بابی میں اس کو نیسے لوگ دوستو یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ جو فرلوں کی ریڈیاں وغیرہ لگی ہیں یہ کنال روڈ ہے اور یہاں پہ آپ کو ہر طرف فرلوں کی اور سبزیوں کی ریڈیاں ہی نظر آئیں گی اگر کسی نے جلو پارک جانا ہو تو یہ روڈ سب سے بہتر اور سب سے حسان رستہ ہے یاد لانے کے لئے بھی حسان ہے اور دوسرا رستہ بھی اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ کنال یہ نیر دیکھ سکتے ہیں آپ نیر اس ٹیم پورے جوبن میں ہے بھری پڑی ہے نیر سردیوں میں یہ نیر بلکل خالی ہوتی ہے اس کی سوائی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے اور اس موسم میں یہ نیر بھر جاتی ہے اور آگے جون جلائی اور تھوڑی گرمی پڑ جائے گی لوگ یہاں پہ آگے نیر میں نہائیں گے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ انہوں نے بس سٹیشن بھی بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ بس سروس بھی چلتی ہے یہاں سے ٹھوکر تک اور اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیر کے کنارے درخت بھی ہیں جو کہ ہماری ہوا کو صاف کرنے کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے درخت بچاؤ موہم ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اپنے اردگرد تاکہ ہمارا جو ہے نا اب وہ ہوا صاف رہے ہیں بیٹھوں کا ہونا انسانی صحت کے لئے بہت ضروری ہے اکسیجن خارج کرتے ہیں اور کھرمان دائیا اکسائیڈ اس کیا کھانا ہے اس کیا کھانا ہے ٹیسٹ کرنا ہے ٹیسٹ کرنا ہے بیٹا یہ لے کے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ کھانا ہے ہیانا آپ نے بتا رہے ہیں آپ نراز کی ہوں بیر نہیں لینے آپ کو میں بیر دے کے دے رہا ہوں بیر نہیں کھانا ہے بیال پری بیال پری وہ بیال پری یہاں تھی نہیں ملتی بہت بیال پری دیکھ سیجما ہے سوزی کاین دیکھ سیجما بیال پری معاف کی مے کھانو گا آپ کے کھانو گے دیکھ لے یہ میں کھانو Engineers ہاں ہاں مسجد�chan مسجد ہاں مسجد ہاں مسجد ہاں مسجد ہاں مسجد ہاں پوکٹ میں آپ مار کے پیسے نکال لیتا مسجد ہاں اس سائد دو وہ لیتا ہندرہ ڈپیس دے ہاں وہ دیکھو باپر دوتو کو مسجد کاؤنا دیر یہ لوں آپ مجھے 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 بھی تیسے یہ لو پیارے بھئی کیسا بیر دو کے کھاتے ہیں گندے یہ اچھا کتنے نمبر دیتے ہو بیر کو مجھے کتنے اس کو کھالو اس کو کھالو اگر آپ کو کھالو اگر آپ کو کسا لگا دوستوں کو بتاؤ نیر کدر ہے نیر کدر وہ آپ پہ پڑیتا بنی چاہے آپ پہ چاہے کب نہ آسکتے اس میں گرمیوں میں نہ آتے آپ کو بتایا جو تھا کمیوں پہلاتے تو جب فل گرمی جون جلائی آتی ہے نا پھر اس میں نہ آتی ہے اور یہ آپ کو پتہ یہ نیر کی طرح سے آتی ہے صبر پہلے میں نیر دکھا لوں دوستوں ہم یہ نیر یہ دیکھو بتاتا ہوں ایک سیکنڈ یہ نیر نا انڈیا سے آتی ہے ہاں جی انڈیا سے ایک نیر آتی ہے اس کو کہتے ہیں بی آر بی جو آتے ہوئے ہاں جی انڈیا سے آگے آگے نکل جاتی ہے نا یہ پھر آگے سارے علاقوں کو سلاب کرتی ہوئی جاتی ہے یہ ادھر سے جات ہو رہی ہے یہ ادھر سے جات ہو رہی ہے یہ ادھر سے جات ہے ابھی آپ بچے ہو ابھی آپ نہ آنے سکتے جب بڑے ہو جو کہنا پھر اس میں نہیں لانے ہاں بھائی جو گتر ہے نا ہاں جی وہاں بھائی جو گتر ہے نا وہ دیکھا نا پھنی بھائی بھائی کیا ہے وہ وہ ایک چیز ہے بڑا ہونچی بولا کرو نا ویڈیو میں وہ ایک چیز ہے دراما جو گتر میں ہی رہتے ہیں بچوں کو چلیں آپ بھی رہے ہم یہاں سے لیو کرتے ہیں اور جلو پارک کی طرف ادھر آپ نے کیا کھانا ہے میں نے تو ایک بیسن والا نان اور پکوڑے لگوائیں آپ کیا کھاؤ گی میں ایک سموسہ سموسے ادھر کون سے ہیں نہیں چلو میں ایک نان سو کے پکوڑے کر دینا سو کے پکوڑے اور ایک بیسن والا نان ایک نان بیسن والا نان ٹکی کھانی آپ لوگوں نے ایک نان ٹکی بھی کر دینا سو ایک بیسن والا نان ٹکی باتو ہو چکا ہے میرا دماغ خراب اور آگے ہے اس کا گیت کس کا گیت جلو پارک ہم پوجھے والے دوستوں میں کتا کہتا جسے آپ ہونا ہو یہ انٹرس ہے بیٹا جلو پارک کیا آتی ہے جلو بھائی دوستوں ہم لوگ ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں جلو پارک کے اندر ایان علی کیا کہو گے جلو پارک دیکھ کے آتی میں کانگا کیا کہو گے جلدی کیا دو یہ کانگا کہ جلو پارک کتنا پیچھا نہیں ہے پیچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے کیوں جلو پارک تو بڑا اچھا ہے ابھی تو آپ کو میں جا کے جب وہاں پہ فٹبال کلیں لیں گے جولیں لیں گے ہمیں تو بڑا مزا آئے گا نا ٹھیک ہوا پہ ٹائگر ہے ٹائگر بھی دیکھیں گے ابھی ہم جا کے ٹائگر ہے ٹائگر مانتے ہیں ہم وہ والے جولوں پہ نہیں جائیں گے نا ہم کسی اور جولوں پہ جائیں گے ٹھیک ہے یٹ کا شکت عم125 مو چڑو پہ چلو پہ بینش والا جائیں گے چھ Continues یہ nous NE vertex یہ ہے حیان علی ہم دешь ہم مچھلیاں ご Rio ہیں مچھلیاں چھ کو ہم دکھو ایدر علی کدھر آئے ہو آپ جلو پارک میں تقریب ہوتا ہے اگر پاگر میں چوت بول کر ایدر کیمرے میں بتاؤ کیا ہوا ہے یہ ہم جلو پارک میں نہیں ہے تو اور کے اخلاعی مخلوق میں ہے ایدر ہو وہ دیکھو پیچھے آپ شاعر کتنی پیاری ہے ایدر علی ہاں دوستو جیسا کہ یہ آپ سامنے وارٹر فال دیکھ رہے ہیں یہ وارٹر فال پوری سردیوں میں اور پچھلے گرمیوں میں بند رہا ہے ابھی دوبار آئینوں نے ری اوپن کیا ہے تو آپ شاعر نظر آ رہی ہے لیکن آپ بچے کچھوں گرمی کو جوائے کر چاہئے آپ کو نظر آئیں گے تو جب آپ پہ جلو آئیں تو یہاں پہ لازمی چکر لگائیں اس وارٹر فال ک وجہ سے کافی لوگ یہاں پہ جو ہے نا جنہا ہاں تو آپ لوگ بھی آئیں تو یہاں بھی لازم ہے ترین ہوئی دیکھو بنایا ہے یہ نرسری ہے یہ کچھ بھی بچے گر جائیں گے یہ خندر ہے یہ سمسان ہو گیا پہلے یہاں بڑا چلتا تھا یہ اب باندھ ہو گیا ہے یہاں سے ایک دو بچے گی رہتے ہیں سلائٹ لیتے ہوئے تو پھر وہ ان کی بازو ٹوڑ گی تھی تو اس کے بعد بھی باندھ کر دیا ہے اس کو اچھا ہاں نہیں لا بے وہ چوپ باندھ ہو گئی چوپ باندھ ہو گئی سب کچھ باندھ ہو گئی چھوپ باندھ پاں اچھا چھوپ Georgia rerہ آپ کیا خریف گلد گلد مجھے گلد جوڑا پڑھانا ہوگیا ہے نا جا جے پڑھانا ہوگیا ہے چھوڑا پڑھانا ہوگیا ہے جب کچھ پانت ہو گیا دوتا اس کے اندر کی تو اس کے اندر کی تو ہاں دوستو یہاں پہ دوائی راشی بڑا ہے بیٹھ کے کھانے کی کوئی جگہ تلاش کر رہے ہیں دی ایک جگہ مل گئی یہاں پہ بیٹھ کے ہم اپنا دستر خان لگا بھلکالہ سجائیں گے تو یہاں پہ بھی لازمی آپ چکر لگائیں اور اپنی تصمیریں جگرہ بنا جی دوستو پیٹ بوجا ہم نے کر لی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جہ اور اب ہم لوگ درہ تھوڑا انجوائے کریں گے بچوں کو بھی انجوائے کریں گے اور گھر کو لکھ لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ہیدر علی کھ لو اکے 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 ہیٹ کرو ادھر ہیٹ کرو میری طرف ہیٹ کرو ایان ایان فوٹبول کو میری طرف ہیٹ کرو ہیٹ کرو ہیٹ کرو سے بہت زور سے ہیٹ کرو ہیٹ کرو ا تھا ڤو Seattle مرد دور ہیتر لے گیا ہوں میری طرف ادھر مارو مارو ادھر میری طرف مارنا ہے ادھر ایٹ کرو یہ شاہباز آیاان چلو سامنے آؤ میری طرف ایٹ کرو ایٹ کرو ایٹ کرو ایٹ کرو ایٹ کرو موسیقی دوستو میں اپنے بیٹے ارشوان کے ساتھ ارشوان ارشوان ہم جلو پارک آئے ہیں ارشوان ارشو 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 لو جی دوستو ایان صاحب پھر نراض ہو گئے ایک تو یہ نراض بڑا ہو جاتا ہے پپی کر دو مجھا آگیا آپ کو پھر گھومنے کا خوش ہو اب آگے اوفیس کا ٹائم گزار دی ہے چلو دوستو پھر آج کے ویلوگ کا یہاں پہ ہمیں اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کرے ہیں میرے سکس 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 کے بولوگ کے سکس سکس کے سکس سکس ہونے چاہیے میرے پھر دل سے بھرا لگتا ہے بھرا بھرا لگتا ہے جب سبسکرائب نہیں ملتا پھر بھرا لگتا ہے دل سے تو بھرا لگتا ہے چلے آپ کی بات ماننیں گے نا میری تو نہیں مانتے چلے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ اتنا خیار ہے موسیقی